اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خرید سے ہوں گے آج کا موضوع بہت خاص اور ہر گھر میں اس کا چرچہ ہے تو چلیں آج میں آپ کو بتانے والوں کہ روزانہ ہم کتنی بجلی استعمال کرتے ہیں اور اس میں آپ کمی آپ نے یا میں نے کیسے کرنی ہے یہ ہم سب پر منصر ہے میں آپ کو اس میں وہ ویب سائٹس پر بتاؤں گا جو آپ کو یہ حساب لگا کر دیں گی کہ آپ روزانہ کتنی بجلی استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے یہ نوٹ فرما لیں کہ اگر آپ ایک ماہ کے دو سو یونٹس یا اس سے اوپر استعمال کر دیں تو تقریباً آپ کو اٹھارہ سیونیس سو پی کے ساب سے فی یونٹ آتا ہے اور یہ میں دو ہزار تیس کی بات کر رہا ہوں ویسے تو پاکستان میں تقریباً ہر گھر میں بارہ سے اٹھارہ وارٹ کا الی ڈی بلب ہی استعمال ہوتا ہے تو اسی سے شروع کر دیں یا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کمپنیاں لاغت کو کم کرنے کے لیے الی ڈی بلب کے میار اور زندگی کی مدد کو بھی کم کرتے ہیں جس کے آپ کے الی ڈی بلب جلد فارغ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ اچھی کمپنی بھی موجود ہیں ہم ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بہرحال یہ ایک اور موضوع ہے اپنے اصل موضوع کراتے ہیں اگر ہم روزانہ اٹھارہ وارٹ کیلی ڈی بلب آٹھ گھنٹے استعمال کرتے ہیں اور انیس روپے یونٹ ہو تو آپ ایک دن میں تقریباً دو روپے چور اپتر پیسے کی بجنی استعمال کرتے ہیں اور مہینے میں صرف چوراسی روپے تھوڑا اوپر چلتے ہیں اگر ہم گھر میں بارہ کیوپو فٹ کا فریج استعمال کر رہے ہیں اور آٹھ گھنٹے اور آٹھ گھنٹے سے مطلب ہے کہ فریج آٹومیٹک ہے اور چوبیس گھنٹوں میں وہ صرف آٹھ گھنٹے ہی چلتا ہے ایک دن میں بائیس روپے کی بجنی کھا رہا ہے اور ایک مہینے میں چھ سو ستر روپے کی بجنی استعمال ہو رہی ہے اب آپ کا آ گیا موبائل چارجر جو سب سے پیارا ہے مانچ وارٹ سے شروع ہو کر پیتیس وارٹ تک جاتا ہے پانچ وارٹ کے حساب سے مہینے کے تقریباً پچیس روپے اور پینٹیس وارٹ کے حساب سے ایک سو پینسٹھ روپے بن رہے ہوتے ہیں اب موبائل آستہ آستہ چارج ہو یا دیز چارج ہو یہ اب آپ کے مرضی کے برمنصر ہے بھئی اب ایک میاری کیمپیوٹر کی بات کریں تو تقریباً ایک سو تیس وارٹ کے آس پاس ہوتا ہے اور آپ اس سے سات سے آٹھ گھنٹے استعمال بھی کرتے ہیں تو آپ کے کیمپیوٹر کا مہانہ بل سات سو سے سات سو پچاس روپے آنے والا رہا ہے اور وائ فائی ہماری یہاں خوکاتا رہا تو وائ فائی تقریباً آٹھ وارٹ کا ہوتا ہے بہت ہی تھوڑے سے وارٹ ہے چوبیس گھنٹے بھی تو استعمال ہوتا ہے یہ تو ہم نے سوچے ہی نہیں تو اس حساب سے آپ ایک ماہ میں ایک سو چودہ روپے کا بل ادا کر رہے ہوتے ہیں بھائی اب رہ گئی ہماری پانے کی موٹر تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری میزائل موٹر ہے وہ کتنے ہرس پاور کی ہے اگر زیرو پچھتر کی ہے تو آپ کو پانچ سا ساٹھ وارٹ اس کو سمجھ لیں اور ایک ہرس پاور کی ہے تو آپ اس کو سات سو چھتاریس وارٹ کا سمجھ لیں تو ہم صرف سات سو چھتاریس وارٹ کی بات کرتے ہیں تو انیس روپے فی یونٹ کے حساب سے مینے میں آپ کا بل چار سو اکتیس روپے بنتا ہے اپنے کپڑے تو اچھے والے پینے ہیں ساتھ اس طرح بھی تو کرتے ہوں گے تو اس طرح کیا حساب لگا دوں کہ جس کے وار تقریبا سات سو پچاس ہوتے ہیں اور بڑے مرضی کی بات ہے آپ کی آسانی کے لیے یہ بتاتا جنوں کے چھے گھنٹے مینے کے حساب سے لگائیں مر فرض کیا ہم دو گھنٹے ایک ہفتے میں لگاتے ہیں تو آپ حیران ہوگے کہ آپ کا بین وہ مشکل سوروے بند ہے اب یہ نہیں پتا کہ یہ کس حد تک درست ہے یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ چیک کیا میں نے اس کو بارہ دفعہ تک چیک کیا ہے لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ درہ کام کیوں ہے بہرحال کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اب آگئی گرمیوں کی باری میرے گھر میں ایک ہی پنکھا ہے اور یہ سولہ گھنٹے چلتا ہے باقی میں کئی اور چلا جاتا ہوں تو دوستو ساٹھ وارٹ کا پنکھا آپ کو مہینے میں پانچ سو پچپن روپے کا چونہ لگا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اے سی کی بات تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کی جاتی ہے کہ ایک ٹان کا اسی ہر ایک گھنٹے میں ایک یونٹ حسم کر جاتا ہے اور یونٹ انیس روپے کا ہے تو ایک ماہ میں چھوڑو مڑا اسی کو وہ بات داتا کہ یہ جتنی بھی میں نے بات بتائی ہیں جتنے بھی میں نے ریٹ بتائیں اس میں کوئی ٹیکس شامل نہیں ہے نہیں آپ کے پینتیس روپے ٹی وی کے شامل ہیں ٹھیک ہے اس لیے اپنا خیال رکھئے مجھے امید ہے کہ یہ مضمون گھریلو علات کی بجلی کی خپت علات کی وولٹج کے حوالے سے آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا اگر آپ کو کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں یا اس میں کچھ کمی ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں تو آپ ان وائب سائٹس والوں سے پوشنا کہ انہوں نے غلط حساب کیوں لگا ہے میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں تاکہ آپ خود بھی اپنے بل کا حساب رکھ سکیں اور امید ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ویڈیو ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم